السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من يوم عداوتهم الى يوم لقائلہ عباد اللہ وسیكم ونفسی بتقو اللہ اتقل لہا فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوی انسانی زندگی کا تحفظ ہے در خوف اور پرہیز تقوی نہیں ہے بلکہ وہ تقوی کا لازمہ ہے حفاظت کا تقاضہ ہے بعض وقت خوف اور در خود خوف اور در تقوی نہیں ہے اسی طرح پرہیز بعض مقامات پر حفاظتی مقاصد کے لیے پرہیز حفاظت کا تقاضہ ہوتا ہے خود پرہیز کو تقوی نہیں کہتے تقوی حفاظت کو کہتے ہیں اور حفاظت کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں کہیں پہ خوف ہے کہیں پہ شوق ہے کہیں پہ پرہیز ہے کہیں پہ عمل ہے کہیں پہ ارادہ ہے کہیں پہ اجتناب ہے مختلف مواقع پر حفاظتی تقاضے مختلف ہوتے ہیں اور جتنے بھی تقاضے ہیں وہ معانی نہیں ہوتے وہ لوازمات ہوتے ہیں تقوی حفاظت ہے اس زندگی کی بھی اور اخروی زندگی کی بھی جو اس زندگی کا نتیجہ ہے جو مرحلہ دیگر ہے اور یہی زندگی جو کچھ اس زندگی میں ہم نے کیا ہے اسی کا ظہور ہے ہمیں اس کے بدلے میں کوئی دیگر زندگی نہیں دی جائے گی اس زندگی کے بدلے میں پاداش میں کوئی اور اشیاء ہمارے حوالے نہیں کی جائیں گی یہی جو کچھ ہم کر رہی ہیں یہی مجسم ہو کر اور یہی ممثل ہو کر ہمارے اختیار میں آ جائے گا تقوی حفاظت ہے زندگی کی اور تقوی کا بنیادی رکن قرآن کریم نے عدل کو قرار دیا ہے اعدلو ہوا اقربو لتقوی عدل کرو چونکہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب عدل ہے اور صرف تقوی نہیں بلکہ انسان کی زندگی کے بھی سب سے زیادہ قریب تقوی ہے اور انسان ہی نہیں بلکہ انسان سے وسیطر زمین و آسمان کائنات کی بنیاد بھی تقوی ہے نظام ہستی کی بنیاد عدل ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا نظام علوہیت و ربوبیت اس کی بنیاد بھی عدل ہے باقی کائنات کا عدل اللہ کے ارادے سے قائم ہونا ہے انسان کا سماجی عدل انسانی زندگی میں عدالت انسانی ارادے سے مشروط ہے انسان نے ارادہ کرنا ہے اللہ نے انسان کی زندگی کا ارادہ اور اختیار خود انسان کو دے دیا ہے لہذا حفاظت و تقوی کے لیے بھی انسان نے ارادہ کرنا ہے اور اس تقوی کی بنیاد عدل قائم کرنے کے لیے بھی انسان نے ارادہ کرنا ہے اور انسان سے مراد انسانی سماج اجتماع انسانی معاشرہ اور سوسائٹی اس کے ارادے سے عدالت قائم ہوگی ایک فرد کے ارادے سے سماج میں انسانی معاشرے میں عدالت قائم نہیں ہو سکتی عدالت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی سماج میں عدالت کی برپائی کے لیے جو احتمام کیا ہے سورہ مبارکہ حدید میں آیہ پچیس میں اسے سراحت کے ساتھ بیان کیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَعْفِئٌ لِلنَّاسُ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرْسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ عادل کی بھرپائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدید آیہ پچیس میں فرمایا ہے ہم نے اپنے رسل واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ ارسال کیے ہیں وَأَنزَلْنَا مَآَهُمُ الْكِتَابَ اور دوسرا کام یہ کیا ہے کہ ان رسل کو ہم نے کتاب عطا کیا آسمانی کتاب دی ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے عادل برپا کرے وَالْمِيزَانِ تیسری چیز رسل قطب کے علاوہ میزان ہے دین ہے یہ سب اس مقصد کے لیے ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتَ تاکہ لوگ عدالت کے ساتھ قیام کریں عدالت پر قیام کریں اور عدالت کے لیے قیام کریں اور انسانی معاشرہ عدالت کی بنیاد پر قائم کریں اور چوتھی چیز جو ہم نے انسانوں کو عطا کی ہے وَأَنزَلْنَ الْحَدِيدَ لُحَا شمشیر وَطَلْوَارَ عطا کی ہے یہ بھی عدل کی برپائی کے لیے فِيهِ بَعْسُنْ شَدِيد کہ بعض اوقات عدل کی برپائی کے لیے ضروری ہے کہ بَعْسِ شدید کے ذریعے یعنی تکلیف کے ذریعے یا ایسی سختی کے ذریعے عدل برپا کیا جائے جہاں عدل کے قیام کی رہ میں موانے موجود ہوں قرآن کریم کے نکتہ نگاہ سے بنیادی حق انسان کا عدل ہے سب سے پہلی چیز جس کا مطالبہ انسان کو کرنا چاہیے وہ عدل ہے اس پر قیام کریں اور اس عدل کی برپائی کے لیے تعلیمات ہیں دین ہیں میزان ہیں قرآن ہیں رسول ہیں انبیاء ہیں آئمہ ہیں اور پھر تلوار ہے وہ طاقت ہے اسی قائدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے عدل کے قیام کے لیے جو منصب مخصوص کر دیا ہے جس کا فقط مقصد قیام عدالت ہے وہ امامت کا منصب ہے رسالت کا حدف امامت سے وسیطہ رہے رسالت میں دین اللہ سے دریافت بھی کرنا ہے اور اسے لوگوں کو ابلاغ بھی کرنا ہے لیکن امامت کا مقصد نظام عدل و دین اور نظام الہی کو لوگوں کے معاشرے میں قائم کرنا ہے یعنی انسانی سماج بنانا ہے انسانی سماج کی رہنمائی کرنی ہے ہدایت کرنی ہے اور وہ بھی عدل کی بنیاد پر امامت کرنی ہے اور اسی کے مطابق قرآنی اصول کے مطابق ہمیں امام اور غیر امام میں فرق نظر آتا ہے کہ تاریخ میں حکومتیں مختلف مواقع پر رہی ہیں مختلف اشخاص اور مختلف طبقات میں حکومتیں رہی ہیں مسلمانوں کے ہاں حکومتیں مسلمانوں سے پہلے بھی تھی لیکن جب سے قرآن کی ہدایت کے مطابق سوسائٹی بنی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا انسانی اسلامی مومن سماج تشکیل دیا بانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہلیت جہالت اور گمراہی و ضلالت کی سوسائٹی کی کائی پلٹ کے منقلب کر کے انقلاب اس میں برپا کر کے اسے ہدایت اور اسے عدالت کی بنیاد پر تبدیل کر دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کردہ معاشرہ تھا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کے بعد لوگوں نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا اور خود خلفہ ترتیب کے ساتھ چننا شروع کر دیئے امامیہ کی تفسیر کے مطابق شیعہ کی تفسیر کے مطابق جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے معمور و مبعوث تھے اسی طرح رسول اللہ کے بعد ان کے وسیع و جانشین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کی طرف سے منصوب ہیں جس کی نص رسول اللہ کے ذریعے قائم کر دی گئی حدیث غدیر کی صورت میں اور متعدد اور اس کے اوپر آیات موجود ہیں گوائیاں لیکن ایک نظام دیگر لوگوں کی مداخلت سے قائم ہو گیا جسے خلافت کہا گیا اب ہم رسول اللہ کے معاشرے کو دیکھیں اس کے بعد خلافہ کے معاشرہ کو دیکھیں اور پھر امیر المومنین کو جب حکومت اقتدار ملا تو اس معاشرے کا جائزہ لیں امیر المومنین علیہ السلام نے جب اقتدار سمحلا تو نحج الولاغہ کے خطوے کے مطابق رسول اللہ نے جو ایک معاشرہ قائم کیا تھا اور پھر جو امیر المومنین کو یہی معاشرہ ملا بیچ میں لگ بگ پچیس سال کا فرق پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی رہلت سے امیر المومنین کے اقتدار تک اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آج تمہاری حالت وہی ہے جو بے ست سے قبل تھی جس وقت رسول اللہ مبعوس ہوئے تھے جو تمہاری حالت تھی آج وہی حالت تمہاری دوبارہ بن گئی ہے جس کا قرآن کریم نے پہلے ہی اندیشہ ظاہر کر دیا تھا کہ رسول اللہ کی وفات یا رسول اللہ کی شہادت کے بعد تم نے کیا کرنا ہے اگر یہ رسول وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں انقلبتم على کیا تم پلٹ کے واپس اسی حالت میں چلے جاؤ گے امیر المومنین اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں کہ یہ بعض پہلوں سے یہ کام ہو جکا تھا وہ واپسی ہو گئی تھی کون سی نمائیہ چیز تھی جو رسول اللہ نے قائم کی اور امیر المومنین کے اقتدار سنبھلنے کے وقت وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی وہ عبادت نہیں تھی چونکہ عبادت رسول اللہ کے زمانے میں تھی خلفاء کے زمانے میں بھی تھی اور امیر المومنین کے زمانے تک عبادت اپنے اسی انداز سے جاری تھی جو رسول اللہ نے قائم کی تھی اور اس کے علاوہ دیگر چند اور ظاہری کام جو رسول اللہ کے زمانے میں سوسائٹی کی بنیاد بنے تھے اسے جاری رکھا گیا خلفاء کے زمانے میں وہ کام جاری رہا بلکہ بعض کاموں میں تو وسط آئی رسول اللہ کے زمانے میں فتوحات کم تھی محدود تھی اور خلفاء کے زمانے میں فتوحات وسی پیمانے پر ہوئی یعنی قلم رو اسلامی سلطنت کی بہت زیادہ پھیل گئی یعنی دیگر برعظموں تک پہنچ گئی صرف عرب خطے میں نہیں رہی محدود بلکہ عرب خطے سے نکل کر اور ایشیا کے برعظم سے نکل کر افریقہ اور دیگر برعظم تک یہ فتوحات پھیل گئی تو امیر المومنین کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ آج تمہاری حالت وہی ہے جو بے ست سے قبل تھی تمہاری حالت اور بے ست سے قبل کیا حالت تھی یہ تاریخ میں بھی ہے اور نحج البلاغہ کا دوسرا خطبہ بھی اس توصیف میں ہے رسول اللہ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم بے ست سے پہلے کیا تھے اور وہ ہے عدل عدالت عدالت کے پہلو سے امیر المومنین نے اس معاشرے کا جائزہ لیا جو اصل معموریت تھی امامت کی عدالت اس معاشرے میں مفقود ہو چکی تھی اس لیے امیر المومنین نے قیام بالعدل کیا عدالت کی اوپر قیام کیا اور عدالت برپا کرنی کی اور قائم کرنی کی کوشش کی لیکن وہ لوگ جو عدالت کے متحمل نہیں تھے رسول اللہ امیر المومنین کے خلاف کوئی جنگ باہر سے نہیں کی گئی خلیفہ اول کے زمانے میں ایک دو جنگیں ہوئیں جن کو عنوان دیا جاتا ہے کہ منکرین زکاة کے خلاف یا جوٹے جو مدعیان نبوت تھے ان کے خلاف ہوئیں بیرونی جنگیں نہیں تھی خلیفہ دو کے زمانے میں ساری بیرونی جنگیں تھی مشرقین اور کفار اور دیگر ممالک کی سرحدوں کی طرف مسلمانوں کی آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی خلیفہ سیوم کے زمانے میں ایک ہی جنگ ہوئی اور وہ خلیفہ کے خلاف خود مسلمانوں کے باز گروہ نے کی امیر المومنین کے خلاف اٹھے جن کا نام امیر المومنین نے رکھا کہ مارقین قاسطین اور ناکسین بیت شکن اور خوارج اور اسی طرح وہ ظالمین اہل شام یہ امیر المومنین کے دیئے ہوئے نام ہیں یہ تین طبقات امیر المومنین کے خلاف کھڑے ہوئے ان تینوں کو کیا اتراز تھا امیر المومنین پر ان تینوں کو ایک اتراز تھا اور وہ یہ کہ سابقہ دور میں جو ان کو حیثیتیں مل چکی تھیں جو مفادات ان کو مل چکے تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان سے سالم اور امیر المومنین نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں عدل قائم کروں سیاسی طور پر عدالت ہوگی سماجی طور پر عدالت ہوگی اور معیشت میں عدالت ہوگی ہر پہلو ہر میدان عدالت سے بھر دوں گا اور یہی ان کو تحمل نہیں ہو رہا تھا اور جیسا میں نے سابقہ گفتگو میں کہا تھا کہ اس وقت کے جو تجربہ کار سیاسی لوگ تھے انہوں نے یہ کہہ دیا پہلے امیر المومنین کو مشورہ دیا کہ آپ عدالت پہ زیادہ زور نہ لگائیں آپ اقتدار پہ زیادہ توجہ کریں اپنا اقتدار مضبوط کریں عدالت کو چھوڑیں عدالت بعد میں مضبوط اقتدار سے عدالت قائم ہو جائے گی پہلے اپنے اقتدار کو بنیاد مضبوط کریں تو امیر المومنین کا نظریہ ہی اور تھا ان سیاستدانوں کا اور نظریہ تھا ہٹے ہوئے بے قیمت جوتے سے بھی بددر ہے میرے نظریق یہ خود امیر المومنین کا اپنا قائم کردہ مہیار ہے کہ جس اقتدار سے جس حکومت سے جس اختیار سے جس سیاست سے عدل قائم نہ کر سکوں وہ بے قیمت ہے وہ پھٹے ہوئے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں اب ظہرہ جن لوگوں کے نزدیک اقتدار اصل ہے اساس ہے اقتدار ہی تمام مقصد بن جائے ان کے نزدیک باقی ہر چیز اقتدار پر قربان کر دیں آپ دین اقتدار پر قربان کر دیں اصول اقتدار پر قربان کر دیں ویلیوز اقتدار پر قربان کر دیں حیثیت اقتدار پر قربان کر دیں ہر چیز اقتدار پر قربان کی جا سکتی ہے امیر المومنین کے نزدیک اقتدار کوئی قربانی نہیں لے سکتا کوئی چیز اقتدار کے لیے قربان نہیں ہو سکتی اقتدار کے حصول کے لیے نہ جان دیں اقتدار کے حصول کے لیے نہ مال دیں اقتدار کے حصول کے لیے خصوصاً اقدار ویلیوز اور مقاصد کو قربان نہیں کر سکتے یہ اتنا بڑا سیاسی فرق ہے ویجن کا فرق ہے سیاسی جہد کا فرق ہے کہ اقتدار بنیاد ہے اور اس کے لیے ہم ہر چیز تباہ کر سکتے ہیں ہر چیز قربان کر سکتے ہیں اور ایک امیر المومنین ہے کہ اقتدار کوئی قربانی کے قابل نہیں ہے لہذا فرمایا کہ اقتدار قربان ہو سکتا ہے ادالت اقتدار پر قربان نہیں ہو سکتی اور امیر المومنین نے قیام کیا بالادالت ادالت کے اوپر اور جو لوگ ادالت کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے وہ امیر المومنین سے دور ہو گئے یہ لوگ جیسے ناکسین بیعت شکن یہ دشمنان نہیں تھے امیر المومنین کے ساتھی ہیں امیر المومنین کے امیر المومنین کو اقتدار میں لانے والے بیعت کرنے والے بیعت کروانے والوں میں سے تھے یہ لوگ اور پھر بیعت توڑ کر اور لوگوں سے تڑوا کر امیر المومنین کے مقابل میں لشکر بنا دیا خب یہ ناکسین کا لشکر آپ تاریخ بار میں دیکھیں گے آئمہِ اطحار کے خلاف بھی ایسے لوگ ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے امامت کا دم بھرا بعد میں مفادات کی خاطر امام کے مقابلے میں آگئے ہر امام کے مقابلے میں آئے اسی طرح ہم انقلابِ اسلامی میں دیکھیں وہ انقلابی جو اقتدار کی خاطر انقلابی ہوئے تھے مفادات کی خاطر انقلابی ہوئے تھے وہ انقلاب کے مقابلے میں آگئے امام کے مقابلے میں آگئے کیوں؟ کہ انہیں انقلاب سے اقتدار اور مفاد چاہیے تھا وہ انقلاب اس لیے مان رہے تھے کہ اب انہیں مفاد اپنا انقلاب میں نظر آ رہا تھا اور انقلاب اگر اپنے دروازے بند کر دے مفادات پر پھر یہی طبقہ جو انقلابی تھا اور جو شیلہ انقلابی یہ انقلاب کے مقابلے میں آ جاتا ہے اور اسی طرح آپ تاریخ میں دیکھتے رہیں سابقہ امم میں اور آج کے دور میں بھی دیکھیں کہ بعض اوقات ایک طبقہ کسی تحریک میں کسی کام میں شریک ہوتا ہے لیکن آگے اپنے مفادات کو حساب کتاب کر کے دیکھ لیتا ہے کہ یہاں ہمیں مفاد ملنے والا نہیں ہیں وہ مقابلے میں لشکر تشکیل دے دیتے ہیں چونکہ ان کا مفاد یہاں سے پورا نہیں ہوا نہ کسی نسی کو کہتے ہیں بے وفا اہد شکن بیعت شکن یہ پہلا لشکر تھا جو امیر المومنین کے مقابلے میں آیا شامی لشکر کو اقتدار ان کا پہلے سے موجود تھا وہ اقتدار خطرے میں پڑھا امیر المومنین نے معذول کر دیا اس آزل کو برداشت نہیں کیا وہ مقابلے میں آگئے اور خوارج یہ وہ سادہ لو احمق طبقہ ہے کہ جب مسلمان عقیدت مند احمق ہو جائے یہ ہر دشمن سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے امیر المومنین کے دشمنوں میں پہلا وہ ناکسین تھے پھر اس کے بعد شامی تھے اور پھر انہی میں سے اپنے لشکر کے احمق امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یہ بارہ ہزار لشکر یہ شام سے نہیں آیا تھا یہ بیعت شکن بھی نہیں تھا یہ بیعت پر قائم تھا لیکن ہماکت کی وجہ سے دشمن کے جال میں پراپوگنڈے میں آ گیا اور انہوں نے ان کی ہماکت پر اپنا منصوبہ بنایا جو کامیاب ہوا اور اس طرح امیر المومنین نے جب عدالت پر قیام کیا تو یہ لوگ متحمل نہیں ہو سکے اب ہمارے مکتب امامیہ میں شیعہ ایڈیالوجی میں شیعہ نظام میں شیعہ سماجی نظام میں شیعہ اعتقادی نظام میں شیعہ اجتماعی اور حکومتی نظام میں آخری مرحلہ نظام امامت کا وہ بھی عدل کی برپائی کے لیے ہے جب امام اثر کا ظہور ہوگا تو وہ فقط ایک مقصد کے لیے ہوگا وہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے امام اثر کا قیام عدل رسول اللہ کی زبان سے بھی یہی ایجنڈا بیان ہوا کہ جب میرا فرزان ظہور کرے گا زمین ظلم و فساد سے بھر گئی ہوگی اور وہ آ کر اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا تو امام آخری امام یا آخری زمانے کے لیے جو امامت کا نظام ہوگا وہ بھی برپائی عدل کے لیے ہوگا اور ہر انسانی سماج کی پیچان کا پیمانہ قسوٹی عدالت ہے عدالت سے سماج پیچانے جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا معاشرہ ہے وہ علم جو سماجیات کی باس کرتا ہے جسے ہم ناشنا ہیں ہماری پوری قوم ناشنا ہے بلکہ ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے جبکہ وہ بہت بنیادی علم ہیں اور قرآنی علم ہیں وہ علم جس کی قرآن بہت سارے علوم ہم نے اسلامی بنا کر شروع کر دیئے ہیں قرآن نے ان کو علم کی حیثیت نہیں دی لیکن سماجیات کو قرآن نے علم کی حیثیت دی ہے لیکن اسے ہم نے مطروق رکھا سماجیات کے جو ماہر ہیں سماجیات سائنس ہے سوشل سائنس اور جو سائنس پڑے سائنسدان ہوتا ہے جو سائنس کا ماہر ہو سائنسدان ہوتا ہے ہم صرف فیزیکس اور کیمسٹری والوں کو سائنسدان کہتے ہیں جبکہ سوشل سائنس وہ بھی سائنس ہے اور اس کے ماہر کو بھی سائنسدان کہتے ہیں اور سوشل سائنسدان ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معاشرہ سماج اگر ٹک سکتا ہے چل سکتا ہے پنب سکتا ہے تو عدالت کے ذریعے سے چل سکتا ہے حبدین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ عدالت ہی بنیاد ہے سوسائٹی کی معاشرے کی سماجی عدل سماج کے استقام اور اس کے استقامت کی بنیاد ہے مثلا ہم اپنا پاکستانی معاشرہ اگر پرکھنا چاہتے ہیں سماجی پہلوں سے پرکھنا چاہتے ہیں سماجی اصولوں سے پرکھنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز اس کے اندر عدالت دیکھیں کہ اس سماج کی بنیادوں میں عدالت ہے یا نہیں اس سماج کے مختلف شعبوں میں عدالت ہے یا نہیں اس سماج کے مختلف پہلوں میں عدالت ہے یا نہیں چونکہ سماجی عدالت وسیع طور پر سماج جتنی وسیع ہے وسط ہے اس کے اندر ہم پہلے عدالت کا جائزہ لیں عدالت کے لیے جو سائنسدان ہیں سماجیات کے سوشل سائنٹسٹ ان کے نظریات دو ہیں دو عدالت کیوں ضروری ہے سماج کو عدالت کی کیوں ضرورت ہے وہ عدالت کو حدف نہیں سمجھتے عدالت کو وسیلہ سمجھتے ہیں دین میں بھی عدالت حدف نہیں ہے عدالت وسیلہ ہے اس وسیلے سے اصل حدف تک ہم نے پہنچنا ہے لیکن اہداف مرحلہوار ہوتے ہیں بعض اہداف وہ اپنے بعد والے حدف کے لیے وسیلہ کی احسیت رکھتے ہیں اور اپنے سے پہلے قدم کے لیے حدف کی احسیت رکھتے ہیں جیسے آپ کو جانا ہے سفر پہ حج پہ جانا ہے یا آپ کو زیارات پہ جانا ہے سفر کرنا ہے تو آپ مرحلہ بھی مرحلہ یہ سفر کرتے ہیں زمینی سفر اگر کر رہے ہیں آپ اپنے شہر سے چلتے ہیں پہلا حدف بس اڈے تک یا سٹیشن تک پہنچنا ہے پھر وہاں سے چلتے ہیں دوسرے شہر جہاں پہ پہلی رات قیام کرنا ہے رکنا ہے وہاں رکتے ہیں پھر دوسرے دن یا چند دن کے قیام کے بعد اس شہر سے نکلتے ہیں ایک اور جگہ اگلی منزل پہ جا کے پڑھاؤ ڈالتے ہیں آخری حدف آپ کا زیارت پہ یا حج پہ جانا ہے لیکن یہ حدف مرحلہ وارتائے ہو رہا ہے یہ جو بیچ کے مراحل ہیں یہ حدف بھی ہیں اور وسیلہ بھی ہیں ان کو اگر کوئی کہے کہ میرا مقصد جیسے جو کربلا جانے والے لوگ ہیں پاکستان سے جاتے ہیں یہ پہلے کوئٹہ جاتے ہیں انہیں پوچھیں کہاں مقصد ہے کہاں جانا چاہتے ہو تو یہ کہتے ہیں ہم کوئٹہ جا رہے ہیں لیکن کوئٹہ ان کا آخری اور اصلی حدف نہیں ہے کوئٹہ ایک وسیلہ ہے ایک ایسا حدف ہے جس کے ذریعے ایک اگلے حدف تک پہنچنا چاہتے ہیں اسی طرح اگلا حدف کیا ہے کوئٹہ سے سفر کرتے ہیں تفتان تک پہنچ جاتے ہیں زائدان تک پہنچ جاتے ہیں پھر زائدان سے سفر کرتے ہیں یہ آگے قم تک پہنچ جاتے ہیں وہاں سے آگے کرمان شاہ تک پہنچ جاتے ہیں قصر شیرین پہنچ جاتے ہیں یا مریوان پہنچ جاتے ہیں وہاں سے آگے یہ کربلا یا آگے جو منزلیں تیئے ہیں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں مرحلہ بے مرحلہ جاتے ہیں اسی طرح سماجی جو اہداف ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک حدف ہے نہائی نہائی اب آپ ترجمہ کرتے جائیں اپنی زبان میں اپنی مادری زبان میں مادر الیزابیت کی زبان میں چونکہ نہائی وہ اسطلاح ہے جو اردو میں فارسی میں عربی میں ہر زبان میں ہوتی ہے پاکستان میں نہائی کسی کو معلوم نہیں سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے نہائی نہیں سمجھ میں آئی ہے ultimate آپ کی زبان میں ultimate ultimate goal حدف نہائی کہ جہاں پہنچ کے سفر ختم ہو جانا ہے وہاں سے آگے کوئی منزل نہیں ہے آخری منزل پہ پہنچ گئے جو ultimate goal ہے وہاں پہنچ گئے لیکن کچھ ایسے آپ کے حدف ہیں کہ جہاں پہنچ کر پھر آگے حدف ہے اور یہ خوبصورتی کے ساتھ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے مسنوی اسرار خودی میں اور اس کی امنی تشریح کی ہے کہ مقاصد نئے مقاصد کا تعیون تعیون مقاصد اصل حرکت ہے سماج کی کہ اگر ایک حدف لے مقصد لے کر ایک سماج اس تک پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد کوئی مقصد اور نہ ہو وہ سماج مر جاتا ہے موت ہے سماج کی توقف وقفہ سکون سکوت موت ہے سماج کی زندگی حرکت میں ہے ایک مقصد تک پہنچے پہنچ کے اب یہ نہ کہو کہ جی بس ٹھیک ہے یہاں تیاری کرو سونے کی یہ مقصد کے بعد پھر مقصد ہے اور ہر مقصد کے بعد پھر آگے مقصد ہے اس آخری مقصد تک سماجیات کے ماہرین جن کی سوچ کی بنیاد مادی سوچ ہے یعنی جن کا نزدیک انسان کسی خالق نے اللہ نے نہیں پیدا کیا انسان دیگر جانداروں کی طرح ان کی سب کے بارے میں ایک ہی نظریہ ہے کہ یہ اتفاقا پیدا ہوئے ہیں یہ مادے کے اسی چکر میں تحول میں آخرکار انسان بن گئے پہلے یہ ایک جرسومہ تھا سنگل سیل تھا پھر یہ اور اس نے شکلیں بدلی پانی میں تھا پانی سے خشکی میں آیا خشکی میں آنے کے بعد اس کا جسہ تبدیل ہوتا رہا اس کے پاؤں نکلا اس کے دم نکلا اس کی کھال اس طرح سے تھی پھر کئی کروڑوں اور بوں سال گزرتے گزرتے آخری جو اس نے ترقی کی بندر بننا اور بندر سے چھلانگ لگا کے انسان بن گیا یہ مادی تفسیر ہے انسان کی خلقت کی کسے اللہ نے نہیں بنایا اور جب یہ انسان بنا ہے مرے گا مرنے سے ختم پیدائش سے شروع ہوتا ہے مرنے پہ ختم ہو جاتا ہے نہ اس کے اندر روح ہے نہ اس کی دوسری زندگی ہے نہ اس کو کوئی صلاح ملنا ہے جو کچھ ہے یہیں پر ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے یہ مادی سوچ کا نتیجہ ہے اس کے نزدیک انسانی سماج اور انسانی سماج کے اندر عدالت اور اس عدالت کے مقاصد ان کے نزدیک دو علمی نظریہ میں عرض کر رہا ہوں ان کے نزدیک دو نظریہ ہیں ایک سرمایہ دارانہ سوچ ہے اور ایک اشتراکیانہ سوچ ہے ایک سوشلزم کا نظریہ ہے ایک کیپیٹلزم کا نظریہ یعنی وہ مفقرین وہ سماجی سائنٹسٹ جن کا اعتقادی رجحان کیپیٹلزم کی طرف ہے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف ہے ان کے نزدیک عدالت کا مقصد کچھ اور ہے عدالت وسیلہ ہے اصل مقصد عدالت سے کچھ اور لینا ہے سوسائٹی کے اندر اور دوسرے سوشلسٹ ہیں کیمونسٹ ہیں مارکسسٹ ہیں جن کا نظریہ اشتراکی نظریہ ہے عدالت ہے لیکن عدالت کا مقصد وہ نہیں ہے جو کیپیٹلزم کہتے ہیں یا جو سرمایہ داری نظام کے مفقرین کہتے ہیں بلکہ ان کے نزدیک عدالت کا مقصد کچھ اور ہے اب اس بیچ میں دین قرآن سے عدالت کا مقصد کیا ہے اگر آیا عدالت خود مقصد ہے یا عدالت کے آگے کوئی مقصد ہے اور عدالت اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے بلے دین کے نزدیک قرآن کے نزدیک بھی عدالت آخری مقصد و منزل نہیں ہے انسان کی عدالت ایک ضروری وسیلہ ہے واجب جس سے اصل مقصد تک پہنچنا ہے پس تین سوچیں تین بنیادیں ہیں نظریاتی اور تین عدالت کے نظریے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کیپیٹلزم کا یہ نظریہ ہے کہ عدالت سماج میں ضروری ہے کیوں ضروری ہے چونکہ عدالت کے ذریعے سے انسان کو اصل حدف انسان کی آزادی ہے آزادی فریڈم نہیں انسان کی آزادی سے مراد یعنی لیبرٹی انسان کی انسان کی بے قید حسار زندگی یعنی ایسی زندگی انسان کی جس میں انسان مطلقہ آزاد ہو کسی پہلو سے کوئی پابندی نہ ہو انسان کے لیے نہ قانون کی کوئی پابندی ہو نہ دین کی کوئی پابندی ہو نہ اخلاقیات کی کوئی پابندی ہو انسان جو چاہتا ہے وہ کر سکے کوئی انسان کسی انسان کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو اور کوئی قانون کسی انسان کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو کوئی سماج کسی انسان کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو یہ ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل مقدس ترین چیز انسان کے لیے صرف ایک ہی ہے دین کے اندر مقدسات بہت ہیں اللہ کی ذات ہے اور پھر اللہ کی کتابیں ہیں اللہ کے رسل ہیں آئمہ ہیں بہت ساری مقدسات ہیں دین کے اندر لبرلزم کے اندر مقدسات ایک ہی ہیں منحصر ہے اور وہ ہے آزادی آزادی سے مراد فریڈم نہیں کرنا آزادی یعنی بے قید ہونا بلا روکٹو کوئی پابندی کسی قسم آوٹ نہ ہو انسان جو کرنا چاہتا ہے ایسی حالت ایسا سماج انسان کو مل جائے جس میں انسان اپنی خواہش اپنی مرضی اپنے من میں جو چاہتا ہے کر سکے یہ ان کی مثلا آپ پابندی نہ کریں کہ عورت کی مرد سے شادی ہو یہ قانون ہے سماجی مرد مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے کرنے دیں اس کو جی چاہتا ہے مرد جانور سے شادی کرنا چاہتا ہے کرنے دیں اس کو کتے سے شادی کرتا ہے جانور سے کرتا ہے کرنے دیں اس کو آپ یہ انسان کی جو چاہت ہے یہ اصل مقدس ہے اس کے حصول کے لیے جو ضروری ہے وہ کرنا لازمی ہے وہ کرے انسان اس کو روک نہیں سکتے آپ عدالت اس لیبرل ماحول کے لیے ضروری ہے وہ عدالت کی اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ عادل سے مراد یعنی ہر وہ کام معاشرے کے اندر جو انسان کو اس مقام تک پہنچا سکے یہ سرمایہ داران نظام ہے خب ان کے نزدیک انسان سروت اکٹھی کرنا چاہتا ہے کرے سروت اکٹھی کر کے اس سروت کو ضائع کرنا چاہتا ہے کر دے انسان اس سروت کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر تسلط قائم کرنا چاہتا ہے کر لے آپ روک نہیں سکتے انسان کو یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے آپ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے نزدیک ان کا مقدس حدف فقط یہ لیبرل معاشرہ یا لیبرل سوسائٹی ہے انسان یہاں پہنچ جائے جو اشتراکی نظریہ رکھنے والے سوشل سائنٹسٹ ہیں ان کے نزدیک عدالت کیوں چاہیے آپ کو آپ کیا کرنا چاہتے عدالت کے ذریعے وہ یہ کہتے کہ نہ آزادی نہیں ہے بلکہ ضرورت انسان کی ضرورتیں ہیں جو اصل مقدسات ہیں سوشل ازم کے نزدیک جو چیز مقدس ہے اور حدف نہائی ہے جہاں وہ پہنچتے ہیں اور پھر ان کی منزل ختم ہو جاتی ہے وہ ہیں انسان کی بنیادی ضروریات ساری پوری وغیرہ کوئی انسان کی ضرورت نہیں ہے باقی موت کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں ہے اسی زندگی کی بنیادی ضرورتیں انسان کو جو چیزیں چاہیے جیسے اس کو دواء چاہیے یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے تو عدالت کا معنی کیا ہوگا عدالت کا مطلب یہ ہوگا کہ ضرورتیں ہر ایک کی اس کے پاس ہوں اور ضرورتیں کوئی دوسرا نہ لے اور جس کے پاس جتنا مال ہے ضرورت کے مطابق ہو سرمایہ دار کتنا مال اپنے پاس رکھے صرف ضرورت ضرورت سے ہٹ کر کوئی چیز اجازت نہیں ہے اس کے لئے کیپیٹالزم میں ایک سرمایہ دار کتنا چیز اکٹھی کر سکتا کیا کیا بنا سکتا ہے ضروریات نہ ضروریات تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے مرضی من خواہش ڈیزائر جو چاہتا ہے وہ کرے نہ کہ ضرورت پوری کرے اور خواہشات ضرورت کی پابند نہیں ہوتی خواہشات سب میں ہم سب میں خواہشات ہیں آپ خواہشات آپ کی ضروریات کی حد تک آپ کو اکساتی ہیں خواہش ہمیشہ ضرورت سے آگے جاتی ہے خواہش خود اپنی ضروریات خود متعین کرتی ہے انسان کی ضروریات انسان کی جسمانی ضروریات انسان کی سنفی ضروریات انسان کی سماجی ضروریات انسان کی آئلی ضروریات یہ خواہشات نہیں تقدیم کرتی ہیں یہ قوانین ہیں یا یہ عدیان ہیں جو انسان کی ضرورت معین کرتے ہیں کہ یہ چیز اس کی ضرورت ہے یہ ضرورت نہیں ہے جیسے مریض کی ضرورت کیا ہے یہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ مریض کی کیا ضرورت ہے لیکن اگر خود مریض سے پوچھیں کیا ضرورت ہے تیری اس کی خواہش تو مریض اپنی خواہش سے اپنی ضرورت جب بتائے گا وہی اس کی تباہی ہو جائے گی تبی بتائے گا اس کی ضرورت کیا ہے اسوشلزم میں انسانی ضروریات کا تعین کا منبع انسان کی خواہش ہے اپنی اور سوشلزم میں یہ سماج معین کر کے دیکھا کہ انسان کی یہ بنیادی ضروریات ہیں ضروریات سے آگے کوئی کام نہیں کر سکتے آپ باقی سارا سرمایہ آپ کا وہ تقسیم ہو جائے گا لوگوں کے اندر ان کی ضروریات کے اوپر یا وہ حکومت کی ملکیت ہو جائے گا خب اب یہاں قرآن کا کیا نظریہ ہے کہ عدالت قرآن کو کیوں چاہیے آپ کیوں اسرار کرتے ہیں عدالت پر آپ نے نبی بیجے تاکہ عدالت قائم کریں آئمہ منصوب کی ہے عدالت قائم کریں کتابیں نازل کی عدالت قائم کریں اور پھر ساتھ کہا کہ ہم نے لوہا اتارا تلوار اتاری تاکہ عدالت قائم کریں یعنی عدالت ہر شرط پر قائم کرنا دین کی تحقید ہے طاقت حاصل کرو اقتدار حاصل کرو تاکہ عدالت قائم کرو جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانہ ہے کس کے لئے چاہیے آپ کو عدالت کیوں عدالت ہو آپ کے نزدیک دین کے نزدیک عدالت ایک ذریعہ ہے وسیلہ ہے آغوش ہے اصل مقصد انسان کے حصول کے لئے وہ مقصد عدالت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور وہ نہ انسان کی ضرورت پوری کرنا ہے اور نہ انسان کی خواہش پوری کرنا ہے ضروریات دین کے اندر اہم باب ہے ضروریات سب واجبات میں سے ہیں اور اس کے لئے ایک مکمل دین نے نظام بنایا ہے کہ ضروریات سے محروم کوئی بھی نہ ہو دینی حکومت کو سمجھایا ہے بتایا ہے کہ دینی حکومت ہوگی وہی جو ضروریات پوری کرے گی مومن اسی کو کہیں گے جو اپنی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرے جو ضروریات سے غفلت برتتا ہے اپنے اقربہ جس طرح بار بار قرآن طبقات زعیف طبقات کمزور طبقات ذکر کرتا ہے کہ ان کا حق ہے آپ پر یتیموں کا حق ہے آپ پر ابن سبیل کا حق ہے مساکین کا حق ہے یتیموں کا حق ہے ناداروں کا حق ہے اور اقربہ کا حق ہے آپ پر کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ ہر طرح سے دین نے اس کو کفارے کے طور پر بھی رکھ دیا ہے اس کو آپ کے بخشش کا بھی ذریعہ قرار دیا ہے اس کو آپ کے حصول سواب کا ذریعہ قرار دیا ہے ان ناداروں کی ضروریات پوری کرنا لیکن ضروریات مقصد عدالت نہیں ہیں بلکہ ضروریات پوری کرنا بھی عدالت کی طرح ایک عالی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور وہ کیا ہے مقصد جو اصل حدف ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے رکھا ہے یہ مقصد چند زبانوں میں قرآن نے چند طرح سے بیان کیا ہے اس مقصد کا ایک عنوان قرآن میں ہے لقاء اللہ جو قرآن نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ منزل انسان کے لئے ذکر کی ہے لقاء اللہ کی ملاقات مترجمین و مفسرین عموماً اللہ کی ملاقات میں آکے پریشان ہو جاتے ہیں یعنی جس طرح یہاں کچھ ملاقاتیں ایک بہاہیا لوگ شرمیلے لوگ یہ کچھ ملاقاتوں کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ یہ ہم نے نہیں کرنی لیکن بےہیا وہ ہر ملاقات کے لئے تیار ہوتا ہے اگر بہاہیا آدمی ہیں تو اسے کہیں آپ کسی نامارم عورت سے ملاقات کرو تو وہ جھمپتا ہے اس میں جرت نہیں ہوتی کہ میں کیسے ملاقات کروں لیکن دوسرا کہتا ہے کہ جلدی لو اور جتنی ہیں ساری لو میں حاضر ہوں ملاقات کے لئے کس کس سے ملنا اور کیسے ملنا ہے فرق ہوتا ہے نا کچھ ملاقاتوں کے لئے کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں کچھ ملاقاتوں کے لئے تیار نہیں ہوتے اگر مثلا کسی چور مجرم کو کہیں پولیس والا کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے کہ اس سے مجھے نہیں ملنا پولیس سے نہیں ملنا اسی طرح کچھ خطرے ہیں کچھ خوف ہیں کچھ شرمہ جا ہے بعض ملاقاتوں سے جیمتہ ہے ہمارے مترجمین قرآن اور مفسرین قرآن اللہ سے ملاقات سے بہت شرم آتی ہے ان کو جیمتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے لہٰذا جہاں اللہ کی ملاقات کا ذکر ہے وہاں ثواب لقاء اللہ سے مراد یعنی ثواب سے ملاقات رحمت خدا سے ملاقات اللہ کے دیئے ہوئے نعمتوں سے ملاقات اللہ کے پاس الفاظ کم پڑ گئے تھے کہ ثواب کا لفظ بیچ میں ذکر کرنا تھا نہیں اس وقت ذہن میں آیا تو ڈائریکٹ اللہ کی لقاء اللہ کتنی آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں لقاء اللہ ہے کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے متعدد ہیں میں اگر ان کی طرف شعب خود ہیں آپ کے موبائل میں قرآن رکھیں جہاں اور بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں قرآن بھی رکھیں وہاں پر سرچبل قرآن جس میں لفظ حرف ڈالیں مثلا لام ڈالیں یا لقاء لکھیں تو ساری آیات آ جاتی ہیں ایسے سوفٹوئر موجود ہیں باقی آپ کے پاس قرآن پرنٹڈ موجود ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لقاء اللہ کی کتنی آیات ہیں قرآن کریم میں ایک مسلم چیز ہے دوسرا لقاء یعنی یہی منزل جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے دوسرے الفاظ میں اس کو تکامل رشد و تکامل کہا گیا ہے انسان کی انسانیت مقام انسانیت انسان جو بارہا جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کا ایک نقشہ بنایا ہے اور پھر اس نقشے کے مطابق اس نقشے کی تکمیل کا کام خود انسان کو سوپ دیا ہے کہ تم نے انسان خود بننا ہے ہم نے انسانیت کا بیج بنایا ہے اللہ نے انسانیت کا بیج بنایا ہے یہ جو ماں سے پیدا ہوتا ہے یہ بیج ہے یہ انسان بن سکتا ہے کچھ بیجیں ہم کھا جاتے ہیں منگفلی کا بیج آپ کھا جاتے ہو بادام کا بیج کھا جاتے ہو بعض چیزوں کے بیج پھینک دیتے ہو مالٹے کا بیج آپ پھینک دیتے ہو آم کا بیج پھینک دیتے ہو لیکن کچھ چیزوں کا بیج بھی آپ کھا جاتے ہیں انسانیت کا بیج وہ دانا جس نے انسان بننا ہے جیسے گندم کا دانا ہے یہ گندم کا بیج ہے یہ گندم بن سکتا ہے اگر کاشت کریں اگر کاشت کریں اور اس کو پانی دیں آبیاری کریں کھات دیں رکھوالی کریں یہ بن جائے گا پودا چونکہ بیج ہے بیج میں یہ خاصیت ہے دانے میں ہر دانا بیج نہیں ہوتا کچھ دانے بے خاصیت ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے اللہ اسے حیات دیتا ہے کسی ماں کے ہم بچہ پیدا ہوتا ہے یہ انسانی بیج پیدا ہوا ہے نہ کہ انسان پیدا ہوا ہے یہ بیج ہم بوریوں میں باندھ کے رکھ دیتے ہیں اس بیج کو کبھی بون کے کھا لیتے ہیں اس بیج کو کبھی ہم کوئی اور شکل دے کے بنا دیتے ہیں بیج کے ایک پنجابی غزہ ہے مرونڈا بعض بیج ہیں ان کو گھڑ میں کھایا ہوگا آپ نے اسی طرح بنتا ہے نا مرونڈا گھڑ کا شیرہ بنا کے اس کے اندر گندم ڈال دیں مکہی ڈال دیں وہ جڑ جاتا ہے آپس میں اور اس کو کہتے ہیں مرونڈا اب اگر کوئی اور بھی مرونڈا ہے تو بتا دیں وہ بعض بیج ایسے ہیں کہ بجائے اگانے کے ان کا مرونڈا بنا دیتے ہیں یہ انسانی بیج اسی طرح سے ہیں اب اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یہ جتنے انسانیت کے بیج تھی سب کے مرونڈے بن گئے ہیں انسان کہاں ہے یہ تو مرونڈا ہے یہ انسان کب بننا تھا جب اس سرزمین میں اسے کاشت کیا جائے کس زمین میں انسان کا بیج کاشت کیا جائے تو انسان بنتا ہے مرونڈا نہیں بنتا اگر تیل کی عبولتی کڑائی میں یا گوڑ کے شیرے میں ڈال دیا جائے مرونڈا بنے گا کس زمین میں ڈالے تاکہ یہ بیج انسان بن جائے اس سرزمین کا نام عدالت ہے اگر یہ بیج سرزمین عدالت عدالت کی کھیت میں آ جائے عدالت اس کو انسان بنا دے گی عدالت وہ آغوش ہے عدالت وہ نظام ہے جس کے اندر یہ بیج انسانیت تک پہن جاتا ہے جب انسانیت انسان مکمل انسان بنتا ہے یہی منزل لقا اللہ ہے یہی لقا ہے اللہ کی ملاقات انسان سے ہوتی ہے ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن انسان سے ہوتی ہے انسان کے بیج سے نہیں ہوتی یہ بیج ممکن میں سو سال کا ہو گیا ہو بیج کبھی دیکھا ہوگا مرجایا ہوا جھرییاں پڑی ہوئی بیج کے اوپر خوشکوکے خوشکے اس کے اندر سے ساری رطوبت بھی ختم ہوگی اور اس کے اندر سے جو نشاستہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا جھرییاں پڑی ہوئی بیج ابھی تک بیج ہے سو سال زندگی گزار لی لیکن انسان نہیں بنا اصل مقصد جو اللہ نے خلقت انسان کا رکھا ہے وہ خود انسانیت ہی کو رکھا ہے اس کا نام کبھی لقاء اللہ کہاں ہے اس کا نام کبھی تقامل کہاں ہے اس کا نام کبھی رشد کہاں ہے خب اصل مقصد عدالت کا یہ تھا اب امام جو معمور ہے عدالت کے قیام پر کہ امام اصل نگہدار سماج کا والی متولی سماج کا متولی سماج کا صاحب اختیار امام ہے سماج کا اللہ نے جو اختیار دیا ہے وہ امام کو دیا ہے ولی کہتے ہی اختیار والے کو ہیں اور امام ہے اختیاردار مختار مختارِ قل اللہ کی طرف سے انسانی سماج کا امام کہلاتا ہے اگر آپ قرآن پڑھیں دین پڑھیں اسلام پڑھیں امامیں بندیں پھر اس کے بعد یہ اختیار امام سے لے کر سماج کا تاغود کو دیتے جائیں آپ اب یہ ووٹ ڈالیں گے نا کیا کریں گے ووٹ کے ذریعے سے آپ کیا کر رہے ہیں کس سے لے کے کس کو دے رہے ہیں آپ امت سماج معاشرہ سوسائٹی یہ انسان ان کو کسی سے لے رہے ہیں اللہ نے جس کے سپورٹ کی ہیں آپ اس سے لے رہے ہیں اور اس سے لے کے آپ اس تاغود کے حوالے کر رہے ہیں کہ اس کے حوالے کرو پانچ سال یہ اس کے پاس رہیں پھر پانچ سال نئے تاغود کے سپورٹ کرو پھر پانچ سال نئے تاغود کے سپورٹ کرو ایک تاغود پانچ سال میں ان کو جانور جیسا سلوک کرے تباہ کر دے پھر شور شروع کر دو رونا شروع کر دو اس نے تو مار ہی دیا ہمیں اس نے تو تباہ کر دیا ہمیں اس نے تو جینا حرام کر دیا خوب اس کے پاس کیوں گئے تھے آپ آپ سب کیوں گئے تھے اس کے پاس کیا مشکل تھی آپ کی اس نے صرف تمہارا جینا حرام نہیں کیا تمہاری دنیا آقبت تباہ کر دی اس نے اپنی بھی اور تمہاری بھی اب کتنی دفعہ مرنے تک ہر تاغود کو عزماتے ہو مرنے تک ہر ایک سے اپنی تباہی کا احتمام کرواتے ہو تو اللہ نے جس کو ولی بنایا اس کو کیوں نہیں دیتے اپنی زمام اور اپنے سماج کی زمام اس کے حوالے کیوں نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آئے گا تو عادل قائم کرے گا اور جب عادل قائم کرے گا تو ہم یا ناکسین میں سے ہو جائیں گے چونکہ ہمارے مفادات تو ڈوب جائیں گے ہمارے مفادات تو عدالت میں نہیں ہیں ہمارے مفادات فساد میں ہیں ظلم میں ہیں یہ وجہ ہے مسلمان و مومن اور علماء آئمہ سے دور ہو کے تاغوتوں سے درباروں پاس جاب جاتے ہیں تو اصل چیز دین نہیں ہوتا نہ علم مفادات ان کو لے کر جاتے ہیں چونکہ انہیں اپنے مفادات اور یہ واضح تاریخ پڑھے ہیں آپ یہ کوئی فرقہ وارانہ مثالیں نہیں ہوتی تحقیقی تاریخی بات کر رہا ہوں امیر المومنین سے کتنے لوگ ٹوٹ کے معاویہ کے پاس گئے اور کیوں گئے صرف ایک وجہ سے مفادات کی وجہ سے پہلے امیر المومنین کے پاس آئے اور اپنے مفادات سامنے رکھے امیر المومنین نے انکار کر دیا اسی دن سیدھے بستر باندہ سیدھے شام معاویہ کے دسترخان پہ بیٹھے ہوئے اور معاویہ ان کو دسترخان پہ ہر طرح کا کھانا دیتا اور ساتھ دسترخان کی موضوع معاویہ کے دسترخان کا موضوع کیا ہوتا تھا ابو تراب کے بدگوئیاں وہ ان کو کھانا دیتا تھا یہ کھانے سے لطف اندوز ہوتے تھے بوٹیاں کھاتے تھے خود امیر المومنین کی بدگوئیاں سن کر انہی کی زبانی یہ جو امیر المومنین سے ٹوٹ کے جدا ہو کے گئے ہیں یہ کیا کرتے تھے جا کر معاویہ ان سے کیا سنتا تھا انہیں پتا تھا معاویہ کو کیا پسند ہے کیا سننا معاویہ خوش قصے ہوتا ہے صرف امیر المومنین کی برائی سے خوش ہوتا ہے جو شخص امیر المومنین کو برا کہے معاویہ دل و جان سے خوش ہوتا تھا اس پر ہر طرح کے انعام و اکرام سے نوازتا تھا اس کو خب یہ لوگ ٹوٹ کے گئے جا کر اس کے دسترخان پہ بیٹھ کے اور وہ یونی کے صرف معاویہ معاویہ بھی ایک نہیں ہے تاریخ بر میں معاویہ ہیں اور مفادات پرست بھی ایک نہیں ہے تاریخ مفادات والوں سے بھری ہوئی ہے اور آج تک یہی ہے امامت سے دوری کا ایک ہی سبب ہے مفاد پرستی کہ امامت میں اپنے مفادات نظر نہیں آتے امامت میں عدالت نظر آتی ہے اور امیر المومنین نے فرمایا کہ جس کے لئے عدالت جو عدالت کو اپنے لئے تنگ سمجھتا ہے ماحول اس کے لئے ظلم زیادہ تنگ تر ہو جائے گا اس کے لئے ناحق زیادہ تنگ تر ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ آج تاغوتوں کے پاس جاتے ہو اور ان تاغوتوں نے کیا حشر کیا پیچھے جاؤ دوہزار اٹھارہ میں جاؤ مجھے یاد ہے وہ جملہ دوہزار اٹھارہ والا اسی دن میں نے کہا تھا جس دن انتخابات تھے کہ آج کی تاریخ نوٹ کر کے اور ہر چیز کے ریٹ اور ہر چیز کی نوٹ کر لو چونکہ حافظے آپ کے قوی نہیں ہیں اپنی کاپیوں پر لکھ لو پھر اگلے الیکشن کے دن محاسبہ کرنا کہ دوہزار اٹھارہ میں ہم کیا تھے اور آج کیا حالت ہے ہماری ہو رہے ہیں اس دن اپنی حالات نوٹ کر لو جب اگلے الیکشن آئے گا تو دیکھ لینا کہ ان پانچ سالوں میں کہاں پہنچایا ہے ان تاغوتوں نے آپ کو اور ابھی ایسا ہی کرنا آج بھی یہ آٹھ تاریخ کو فروری آٹھ فروری کو یہی کام کرنا نوٹ کر لینا اپنی حالت اس وقت سماجی حالت اجتماعی حالت معیشتی حالت سیاسی حالت ہر پہلو سے امنیت و سلامتی کے لحاظ سے اپنی عزت و وقار کے لحاظ سے اپنی حفظ و تحفظ کے لحاظ سے اور پھر اس کے بعد جو اگلے الیکشن آئیں گے دوہزار انتیس میں ان میں جا کر پھر جائزہ لینا کہ آپ کو کیا ملا تاغوتوں نے کیا دیا آپ کو اور آپ کہاں کھڑے ہوئے لیکن باز نہیں آئیں گے ہر تاغوت کے بعد تاغوت اور امام کو منتظر رکھا ہوا ہے آپ نے وہ عادل کے قیام کے لیے آمادہ ہیں آمادہ کون نہیں ہیں امام آمادہ نہیں ہیں عادل کے قیام کے لیے یا ہم آمادہ نہیں ہیں عادل کے قیام کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں یہ آمادگی ایسے ہی موقعوں پر ثابت ہوتی ہے ہے یا نہیں جب انتخابات ہوتے ہیں تو امام اثر کا دل دکھتا ہے جب انتخابات ہوتے ہیں تو امام جائزہ لیتا ہے جب موسیٰ میکات سے آ کر دیکھتا ہے سامری کے گرد امت کھڑی ہوئی یہاں پر امام کا دل دکھتا ہے دل ٹوٹتا ہے سامری کے سامنے کھڑے ہوئے جمہوریت کے گسالے کے آگے کھڑے ہوئے جب دیکھتا ہے امام پھر امام کا دل ٹوٹا ہے پھر امام سے توقع نہ رکھیں کہ وہ امام ہم سے خوش ہے یا وہ امام ہم میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم دین و قرآن عطا فرمائے انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی ہم سب کو اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار ہم سب کو نظام عدل و امامت کی بھرپائی کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آطَئِنَاكَ الْقَوْسَرَ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْخَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة 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 وعلى رسول اللہ وآلہی آلاللہ سیما على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة وصلاة وصلاة وفاتمت الزہرہ سیدت النساء العالمین والحسن والحسین سیدئے شباب احل الجنہ وصلاة 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 و منتظر المہدی حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عباد اللہ وسیكم و نفسی بتقو اللہ اتقل لہا فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوی حفاظت ہے انسان کی زندگی کے لیے انسان کی انسانیت کے لیے انسان کے دنیا و آقبت و آخرت کے لیے یہ حفاظتی آلہ انتظام اللہ نے فرمایا ہے لیکن اس حفاظتی نظام کا قیام انسان کے سپرد کیا ہے باقی کائنات کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ رکھی ہے انسان کی حفاظت انسان کے سپرد کر دی ہے چونکہ انسان کو اللہ نے ایک ایسا گوہر دیا ہے جس وجہ سے یہ امانتیں انسان کے حوالے کی ہیں اور وہ ہے ارادہ اور اختیار با ارادہ پیدا کیا ہے اور با اختیار اور با شعور پیدا کیا ہے اس وجہ سے انسانی عدالت انسانی حفاظت کی بنیاد یا اس نظام کی بنیاد بھی انسان کو سونپ دی ہے لیکن انسانوں نے الہی حفاظتی نظام الہی سماجی نظام الہی عدالتی نظام کو پسے پوچھ رکھ دیا ہے اور خود اپنا آبائی نظام اور دیکھا دیکھی کا نظام خود ساختہ منگڑت نظام اس کی جگہ پر جاگوزین کیا ہے جا نشین کیا ہے جس کے ہاتھوں زلیل ہو رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں جتنی انسانیت آج اپنے ہاتھوں زلیل ہوئی ہے اتنا کوئی اور عامل نہیں بنا انسان اپنے ہاتھوں کیا ہو رہا ہے آپ انسان نما درندے وحشی جنہیں شاید درندہ کہنا بھی صحیح حق ادا نہیں کرتا یہ لفظ اتنی وسط و فسط اپنے اندر نہیں رکھتا کہ ان درندوں کی یہ حالت بیان کر سکے جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے جیسے جس کی سب سے بڑی مثال غزہ ہے اور باقی دنیا بھی ایسا ہی ہے کشمیر بھی ہے افغانستان بھی ہے لبنان بھی ہے شام بھی ہے عراق بھی ہے اور یمن بھی ہے ہر خطہ اس کی مثال بنا ہوا ہے لیکن اس وقت سب سے ظلم و بربریت اور جنایت و درندگی فلسطین اور غزہ کے اندر ہو رہی ہے اور باقی ساری انسانیت اس میں اپنی ذلت پستی اور رسوائی کا ثبوت دے رہی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ انسانیت ان کی کب کی ختم ہو چکی ہے روزانہ سیکنوں بچے افراد عورتیں اور عام لوگ قتل عام ہو رہے ہیں اور اس قتل عام میں یہ درندے یہ شیطان اس کے ساتھ شامل ہیں اور باقی سارے خاموش ہیں یہ خاموشی بھی ایک تعید ہے اس قتل عام کے لیے نسل کشی کے لیے اور وہ بشرمی کے ساتھ ہر روز پہلے سے زیادہ ڈیٹھ ہو کر پہلے سے زیادہ ہٹ درم ہو کر وہ اس نسل کو زمین سے ختم کر رہا ہے اور جتنی ابھی تک شہادتیں ہو چکی ہیں کہ جیسا میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ غزہ کے اندر جو نقصان جانی نقصان ہو رہا ہے وہ صرف نشر وہ ہوتا ہے جو بموں سے مرتے ہیں لیکن جو اسپتالوں میں مرتے ہیں جو زخمی ہو کے پھر علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور جو بوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں جو بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں جو اور مشکلات کی وجہ سے مر جاتے ہیں وہ اس آداد و شمار میں شامل نہیں ہیں اگر وہ سارے روزانہ غزہ میں جو شہادتیں ہوتی ہیں اگر انہیں دیکھا جائے تو یہ تعداد بہت زیادہ ہے یہ لاکھ سے بھی اوپر ہے یہ تعداد اور اس سب میں سب شامل ہیں اس ظلم میں سب شامل ہیں جو ظلم کر رہے ہیں جو ظلم کروا رہے ہیں اور جو ظلم پہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یہ تعلیمات تشیعوں کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے وہ ملعون ظالم جو ظلم کروا رہا ہے وہ ملعون قاتل جو قتل کر رہا ہے نسل کشی کر رہا ہے اور وہ سارے ملعون جو سنتے ہیں سمیت جنہوں نے سنا ہے اور رضیت اور پھر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور راضی ہیں یہ خاموشی رضا کی علامت ہے اتنی پست ہے یہ انسانیت اور اس پستی کے اندر یہ سارا ظلم و بربریت ہو رہی ہے اگر تقویٰ نہ ہو اگر اللہ کا نظام نہ ہو ابھی جو خطبہ اول میں میں نے عرض کیا امامت چھوڑ کے جمہوریت اپناو گے تو کیا ہے یہ جمہوریت ہے اسرائیل میں بھی جمہوریت ہے امریکہ میں بھی جمہوریت ہے برطانیہ میں بھی جمہوریت ہے یورپ میں بھی جمہوریت ہے یہ آٹھ فروری جو جمہوریت آپ مچاؤ گے یہ وہی جمہوریت ہے کون ہے اس وقت غزہ کی تباہی کر رہا ہے جمہوریت جمہور کے منتخب نمائندے جمہوری پارلیمان جمہوریت کے امام اور یہ ظلم تھمے گا کیسے کون روکے گا امام امامت وہ امام جس کا کہنا ہے کہ اگر ایک یہودن کے پاؤں پازیب نکل جائے تو مومن کے لیے مر جانے کا مقام ہے وہ امام وہ امام مت روک سکتے ہیں بشریت کو ظلم و جنایت سے یہ جمہوریت کا ایک شاخصانہ ہے آپ دیکھ لیں خاموش کون ہے جمہوری سارے تماشا ہی ہیں خب آٹھ فروری کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر اب اس قابل نہیں ہیں بعض لوگ بعض سیاستدان کہ میں ان کا یا مقدس جمہ میں سٹیج پہ خطبے میں ان کا نام لو یا ان کی طرف اشارہ بھی ہتا کروں آپ کے علم میں ہے کہ یہ جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے اور کمپین چلی ہے اور الیکشن کی تقریریں میڈیا لائیو دکھا رہا ہوتا ہے اتنی اوٹ پٹانگ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک اتنا کھوپڑی مخدوش ہو سکتی ہے علمہ اقبال نے جو جمہوریت کی سب سے خوبصورت تصویر پیش کی کہ یہ طرز جمہوری اس سے پرہز کرو گریز کرو اس سے جتنا ممکن ہے طرز جمہوری سے گریز کرو یہ شیر آپ کو سنایا ہوئے نا پہلے یاد نہیں ہے شیر آپ کو کیا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے بھلے گریز اردو اردو تلفز کے نظر فارسی تلفز کریں گریز گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو اردو تلفز میں کریں گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو طرز جمہوری سے بچو طرز جمہوری سے باغ گریز فرار کر اس دیو سے اس آفت سے اس شیطان سے یہ علامہ اقبال ہیں یہ مصور پاکستان ہیں یہ جنہوں نے اندوستانیوں کے ذہن میں مسلمانوں کے ذہن میں یہ نطفہ ڈالا کہ اپنا الگ وطن بناو وہ شخص یہ کہہ رہا ہے جب وطن بنا لو تو جمہوریت سے بچانا اس کو گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو کسی پختہ شخصیت کا اس کے غلام بن جاؤ اس کے عقیدت مند بن جاؤ اس کے پیروکار بن جاؤ وہ پختکار کون ہے کس نے اس کو پختہ کیا پکایا ہے جس کو اللہ نے پختہ کیا پکایا ہے اس کے پیروکار بن جاؤ یعنی امامت امامت کا دامن تھام لو گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو کہ پھر آگے مصرہ ایک چھوڑ کر پھر آگے فرمایا کہ از دو سد خر کار انسانی نمی آید کہ دو سو گدے مل کر ایک انسان کے برابر نہیں کر سکتے فکر انسانی نہیں کر سکتے یہ دو سو گدے چنوں گے دو سو گدے مل کر بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں تو ایک انسان کے برابر سوچ نہیں سکتے دو سو گدے یہ علامہ اقبال کا فرما ہے میں نہیں کسی سیاستدان کی یا جمہوریت کی توہین میں نہیں کر رہا یہ مصور پاکستان ہے جنہوں نے کہا تھا پاکستان کو جمہوریت سے بچانا غلام پختہ کاری شو خب یہ کہاں سے علامہ اقبال کی بات کی تصدیق کہاں سے ہو کہ یہ دو ساد خر ہیں یہ میڈیا موجود ہے نیٹ پہ سب کی تقریریں موجود ہیں ابھی آفتہ باقی ہے آج دو فروری ہے آٹھ کو انتخابات ہیں ان کو چھ دن سات دن اور محلت ہے ان کے سنیں اوٹ پٹانگ ان کی سنیں ان کی باتیں سنیں تو میرے خیال میں خود علامہ اقبال بھی لفظ خر تبدیل کر کے کچھ اور لکھ دیں گے چونکہ خر بھی اتنی اوٹ پٹانگ نہیں بولتا جتنی یہ الیکشن کمپین میں بول رہے ہیں اور ہر انداز سے بول رہے ہیں اور بعض تو بلکل خر لگتے ہیں آواز سے بھی خر لگتے ہیں کہ یہ اسی خر والے انداز سے ہی کمپین بھی چلائی ہوئے ہیں یہ دو ساد خر جب بن جائیں گے پھر آپ ان سے توقع رکھتے ہو پاکستان بچائیں گے معیشت بچائیں گے ملک کی سلامتی کی زمانت ہے ہر مسئلے کا رائحال وہ ہمیشہ وہ ہماکت میڈیا انکرز کی ان سے زیادہ احمق کوئی بھی نہیں ہے یہ بیٹھ کے گھنٹوں ٹاک شو کرتے ہیں ساری پارٹیوں کے بندے بھلا کے پھر اس میں موجودہ حالت کا جائزہ لیتے ہیں موجودہ حالت کیا ہے ملک دہشتگردی کا شکار ہے ملک کی کرنسی ڈون ہو چکی ہے ملک کی معیشت برباد ہو چکی ہے ملک عالمی سطح پہ تنہا ہو چکا ہے ملک کا خزانہ خالی ہو چکا ہے ملک میں کرپشن ہو چکی ہے ملک میں آمن نہیں ہے ملک میں فرقہ واریت ہے ملک میں نفرت ہے ملک میں یہ ہے ملک میں یہ سب کچھ ہے یہ کس نے کیا ہے پھر نام لیتے ہیں یہ ان سیاستدانوں نے ان حکومتوں نے فلانے فلانے یہ جو ابھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے کیا ہے خب رائحال کیا ہے رائحال یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کراؤ کہ صاف اور شفاف میں پھر یہی فاسد دوبارہ منتخب ہو کے آئیں پھر مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے بڑی ہماکت کوئی ہے وہ میں نے مثال دی تھی نا کہ ایک عورت بڑی مشکل سے اس نے شوہر سے طلاق لی اس کو مارتا تھا روز تشدد کرتا تھا اور بہت جانوروں والا اس کے ساتھ سلوک کرتا تھا اس عورت نے بڑی مشکل سے خلالی عدالت میں گئی جا کے طلاق لی اور طلاق لے کے اب اپنا مسئلہ ٹی وی میں لے کر آئی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں میری زندگی مشکلات ہے خرچہ پورا نہیں ہو رہا گھر رہنے کے لیے نہیں ہے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ صاف اور شفاف طریقے سے اسی شوہر سے پھر نکاح کر لو اسی درندے سے پھر نکاح کر لو یہ ان کا میڈیا ہے یہ آگے پتہ ان کو احمق قوم بیٹھی ہوئی ہے اس کو کیا پتہ چلتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے تباہ کیا ہے اور ابھی ہم نے ثابت کیا کہ انہوں نے تباہ کیا ہے پھر کہتے ہیں اس سب کو وہ ملنا چاہیے میدان یکسان سارا ان کو ملنا چاہیے سارا تاکہ سارے منتخب ہو کے آئیں یہ جمہوریت کے انتخابات ہیں جو ملک کے ساتھ جنہوں نے یہ تباہی مچائی ہے دوسرا پہلو جو عرض کیا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو کس سے کا حق کس کو دینے جا رہے ہو اللہ نے انسانی مومن سماج کا حق کس کو دیا تھا ولی کو امام کو یہی عقیدہ ہے نا آپ کا امامت نے یہی پڑھی تھی نا آپ نے مدرسوں میں پڑھتے ہو حوزوں میں پڑھتے ہو قم نجف میں پڑھتے ہو امامت اسی کا نام ہے نا امامت میں نے عرض کیا پہلے حوالہ بھی دیا اہل سنت و شیعہ تمام متقلمین چونکہ امامت اعتقادی باس ہے عقائد کی کتابیں لکھنے والے بلکہ فقہ کے فقہانے بھی شیعہ فقہ اور سنی فقہ جب امامت کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں تعریف جس کو اسطلاح میں کہا جاتا ہے جب اس کی وضاحت کرتے ہیں امامت کس چیز کا نام ہے سب متفقن لکھتے ہیں الامامتو حیہ زعامتو دین و الدنیا حیہ ریاستو دین و الدنیا امامت کس چیز کا نام ہے دین و دنیا کی سرپرستی دین و دنیا کی ریاست دین و دنیا کی زعامت اور دین و دنیا کے اوپر حکومت کا نام امامت ہے یہی امامت ہے امامت کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کے رئیس امام ہوں اسی کو امام کہتے ہیں اور آپ تاغوت کو ریاست تاغوت کے حوالے قوم تاغوت کے حوالے مملکت تاغوت کے حوالے معیشت تاغوت کے حوالے سب کچھ اور پھر اس کے بعد یہ کس کس کے نام پر آئمہ کا نام دے کے واسطہ دے کے امام حسین کا واسطہ دے کے اور امام زمانہ کا واسطہ دے کے تاغوتوں کے لئے اقتدار حاصل کر رہے ہیں آپ اس ظلم شریک ہیں امام کا حق دوسروں کو جب دوگے خود بھی مجرم بنوگے امام کا حق امام کو دو اور امام کو حق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسی امامت کے قیام کے لئے عدالت کے قیام کے لئے سب کچھ کرو اس وقت اگر ہم عالمی تناظر میں افق پر دیکھیں تو تمام عالم اسلام تمام امت اسلامیہ یہ جو فرضی مخلوق ہے امت اسلامیہ دنیا اسلام ان کے لئے ایک فریضہ ہے باقی ساری چیزیں سانوی ہیں وہ ایک فریضہ انجام دیں باقی سب کا جواز ملتا ہے اور وہ ہے قیام غزہ کے لئے فلسطین کے لئے جب تک یہ فریضہ انجام نہیں دیتے میں مثال دیتا ہوں یہ ہمارے طلاب کو بھی غور سے سننی چاہیے باقی مومنین بھی یہ فقیقی مسئلہ ہے کہ اگر مسجد نجس ہو جائے اور آپ کے علم میں ہو کہ مسجد نجس ہے مسجد کا کارپیٹ مسجد کا فرش مسجد کا کوئی حصہ نجس ہو گیا ہے کسی نے جانور نے کر دیا ہے انسان نے کر دیا ہے مسجد نجس ہو جائے اور آپ آئیں نماز پڑھنے کے لئے اور آپ کو پتہ ہو کہ مسجد نجس ہے اور آپ نماز شروع کر دیں اور مسجد کو پاک نہیں کر دیں یہاں علماء میں بات ہے ایک یہ کہ یہ جو اس شخص نے نماز پڑھی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے بہت صرف ہو کہا کا فتوہ ہے باطل ہے یہ نماز یہ نماز صحیح نہیں ہے چونکہ اس کا پہلا فریضہ یہ تھا مسجد پاک کرے مسجد پاک کر کے پھر نماز پڑھے اگر یہ کہے کہ میں نماز پڑھ کے مسجد پاک کرتا ہوں یہ نماز باطل ہے اس کی بعضوں نے کہا کہ نماز ممکنے ٹھیک ہو امکان ہے احتمال دیا نماز کے صحیح ہونے کا لیکن یہ کہا ہے کہ یہ معصیت ہے نماز میں اتنا سواب نہیں ہوگا جتنا اس نماز کا گناہ ہوگا چونکہ معصیت ہے واجب ترک کیا ہے آپ نے نماز پڑھ کے جب فارغ ہوگے تو گناہ اور سزا اور جرم ثابت آپ نے اصل فریضہ پہلے فریضہ ترجیح فریضے سے غفلت بھرتی ہے آپ نے یہ احکام ہمیں معلوم ہونے چاہیے گے اس وقت تمام مسلمین علماء جس کام میں مصروف ہیں الیکشن میں مصروف ہیں ہر ملک میں الیکشن کا محلہ سما ہے آپ کا پہلا فریضہ اس وقت غزہ کے لئے قیام کرنا فلسطین کے روزانہ سیکڑوں افراد یہ مسلمان ہیں یہ بچے عورتیں یہ روزانہ مر رہے ہیں ہمارا فریضہ الیکشن لڑنا ہے ہمارا فریضہ نمازیں پڑھنا ہے ہمارا فریضہ یہ بن گیا ہے کہ ہم ان سے غافل ہو کر اپنے آپ میں مشغول ہو جائیں سب سے پہلا فریضہ یہ ہے آٹھ فروری کو مومنین کیا کریں غزہ کے لئے قیام کریں فلسطین کے لئے قیام کریں یہ فیصلہ کر لیں پہلے ان کے نجات کا انتظام کر لیں پھر اپنے باقی کام سارے کریں سب کو چھوڑ چھاڑ کے تاغوتوں کے پیچھے لگ کے اور زلت قوم کا سبب اور بہانہ بن رہے ہو یہ ملک یہاں رسوائی تک ان چھہتر سالوں میں کس نے پہنچا ہے انہی سیاستدانوں نے پہنچایا ہے فلسطین اور کشمیر کو کس نے بیچا ہے خیانت کس نے کی ہے انہی تاغوتوں نے کی ہے جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں نجات ہماری اللہ نے نجات کی کشتی بنا کے ہمیں دی ہوئی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ اہل البیت ہیں نہ کہ اہل البیت کی مجلسیں پڑھنے سے آپ کشتی میں بیٹھ گئے ہیں اہل البیت کا نظام قائم کریں اہل البیت کی حکومت قائم کریں اہل البیت کے امامت کے نظام کے پرچم کے نیچے آئیں یہ کشتی ہے نجات کی تمہاری رونے اور ہسنے سے نجات نہیں ملتی نجات ملتی ہے اس نظام کی بھرپائی کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعاگوں ہیں خداوندہ مظلومین غزہ مظلومین فلسطین کو ان ظالمین کے شر سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا صفحہ ہستی سے خاتمہ فرما ان کے حامیوں اور ان کے ساتھیوں کو پروردگار رسوا فرما خداوندہ اس ملت اسلامیہ مؤمنین کو مسلمین کو بیداری و شعور اتا فرما انہیں غیرت و ہمیت اتا فرما انہیں اپنے فرائض سے عشنا ہونے کی توفیق اتا فرما اور انہیں اپنے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ السمد لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو قفواً احاد